مینگو کلفی مینگو کلفی بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر بہت ہی سمپل انگریڈینٹس چاہیے جو گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں مینگو کلفی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر milc لیا ہے اور یہاں پر میں نے پ необходим excellence کو چیز پیچھ لیا ہے پاودر فار میں یہاں پر میں نے شوگر لیا کنڈینس ملک لیا ہے اور یہاں پر مینگو پال پھ لیا ہے اور یہاں پر مینگو پلپ آپ کا بہت ہی مٹھا ہونا چاہیے تب ہی ہماری کلفی اچھی بنیں گے اور اب یہاں پر میں نے بلینڈر جو لے لیا ہے اور اس میں میں نے یہاں پر ملک شامل کر دیا ہے اور اب میں یہاں پر پستچو اور آلمند پاوڈر شامل کر رہی ہوں اسے بھی میں نے گھر میں ہی پیس لیا تھا اور اب میں یہاں پر شگر شامل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا الائچی پاوڈر اور یہاں پر میں مینگو پلپ استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پر آپ کا نیس ملک شامل کر دیں گے تو تمام اجزہ ایک ساتھ ہی مکس کرنے ہیں اور بلینڈر جو میں بلینڈ کر لینا ہے تو بہت ہی آسانے بنانا اور کسی بھی وقت آپ بنا سکتے ہیں ایزی الحمدللہ تو یہاں پر میرا کلفی کے لیے مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پر بلکل ہی تھوڑا سا دو تھری گروپ سی کہہ لیں کہ فوٹ کلر کے شامل کروں گی یلو فوٹ کلر تاکہ ہماری کلفی پر جو ہے وہ اچھا سا کلر آ جائے یلوش الحمدللہ تو یہاں پر میرا فوٹ کلر بھی اچھے سا مرسا چکا ہے اور یہاں پر میں نے آئس کریم موڈ لے لیا ہے جی میں نے تو مکسٹر شامل کروں گی تو یہاں پر آپ کوئی بھی موڈ لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آرے لیابل ہو تو میں یہاں پر آئس کریم موڈ میں جو ہے وہ مکسٹر فلپ کروں گی اور اسے یہاں پر اوپر سے کیپ لگا دیں گے اور اب یہاں پر میرے آئس کریم مکسٹر وہ سارا فلپ کر دیا ہے موڈ میں اور یہاں پر اب لاؤس میں ایک ہی موڈ میں جو ہے وہ فوائل پیپر لگا کر سٹک لگا دی ہے باقی کا جو مکسٹر بچا تھا پلفی کا ہوئا میں نے یہاں پر چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں ڈال کر اور اسے اوپر سے فوائل پیپر سے کور اپ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے فریز ہو جائیں اور کلفی فریز ہونے کے لئے ہمیں اٹلیسٹ 12 گھنٹے رکھنی ہوگی تو بہتر ہوگا کہ رات کو ربنا کر رکھ دیں اور صبح کو جو ہے وہ سارک کریں تو یہاں پر اب صبح ہو چکی ہے اور میں دوسرے دل پر کلفیاں چیک کرنے لگی ہوں الحمدللہ تو یہاں پر میری کلفیاں بن کر پل کل ویڈیو ہو چکی ہے اور اب یہاں پر میں انہیں مولڈ سے نکال رہی ہوں دیکھیں کتنی زبادیس لگ رہی ہیں اور یہاں پر میں اسٹک والی بھی آپ کو نکال کے دکھا رہی ہیں اس طرح دیکھیں اسٹک میں بھی کتنی زبادیس لگ رہی ہیں کلکل بازاری سٹائل میں تو اس طرح اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس طرح جگار پکر سکتے ہیں جس طرح پر ہی نے جگار کیا اسٹک سے اور اب اوپر سے میں تھوڑی سی چوکلیٹ ٹوپنگ کر رہی ہیں بچوں کے لئے تو یہاں پر میری مینگو کلفیا بن کر بلکل ریڈی ہو چکی اور یہاں پر جو پیالیاں میں میں نے کلفیا جمعی کی انہیں بھی میں نے اینڈے شاپ کر لیا اوپر سے تھوڑی گارنشن کر دی اور اوپر سے تھوڑا جامی شیرن بھی گارنش کر رہی ہیں تو یہاں پر میری کلفیا بن کر بلکل ریڈی ہے الحمدللہ آئی ہاپ کہ آپ کو آج کی ریسی پچھے لگے ہوگی اچھے لگے تو پری کے چینل کو تھمسپ کریں سبسکرائب کریں کامنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ پری کیا نئی ویڈیو آپ کو جلدہ جلد دیکھنے کو ملے ایسی کے ساتھ پری کو دیجئے جازہ دعاو میں یاد بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقی